دور دراز علاقوں سے اسلام آباد پہنچ شکے ہیں بلکل اکبر جس طرح حکومت نے پی ٹی آئی کے درنے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی ہے ان کو نصر بند اور گلستاریوں کے حوالے سے جو حکمت عملی بنائی گئی ہے اسی کے تناسر میں پی ٹی آئی کے جو دور دراز کے جو کارپنان ہیں وہ اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے اپنے حباب کے ساتھ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ہاں گھروں میں وہ قیام پذیر ہو رہے ہیں ایک اچھی خاصیتہ داد ابھی تک اسلام آباد پہنچ چکے جہاں تک ہماری معلومات ہیں وہ ایک اچھی خاصیتہ داد اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں ان لوگوں کی اور ان لوگوں اپنے عرشتہ داروں کے ہاں تہر رہے ہیں اور اسلام آباد کی لوکیشنز کو بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کے اگر یہاں پر درنا ہوگا لاکڈاؤن ہوگا تو کون کون سے علاقے ہوں گے خدا نہ خاصہ کسی بھی ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو بچ بچاؤ کیسے کیا جا سکے گا اور دوسری جو چیزیں ہوں گی ان ساروں کی صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے ہاں جو راستوں میں ابھی شاید کل سے یا آج سے پکر دکار کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اسی سے بچنے کے لیے وہ پہلے سے ہی اسلام آباد اور راولپنڈی کے مضافات علاقوں میں یہاں پر قیام پذیر ہو جائیں گے جب درنا شروع ہوگا تو وہ آسانی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ ایزیلی اویلیبل ہو سکیں گے درنے میں شامل ہونے کے لیے درنا شروع ہوگا تو آسانی کے ساتھ وہ درنے میں شامل ہو جائیں گے شکریہ گوھر محسود اپٹیٹ کرنے کے لیے